بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آپ سب کیسے ہیں؟ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے آپ لوگ جہاں کئی بھی رہیں اللہ پاک کی آمان میں رہیں کوئی دکھ غم پریشانی کبھی بھی آپ لوگوں کے پاس نہ آئے ویلکم بیک ٹو می چینل ہم لوگ یہ تھے مارکیٹ اور مارکیٹ سے کیا لے کیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہاں فرانس میں دو سے تین باتیں جو ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں جب بھی یہاں پر ڈسکاؤنٹ لگتی ہے اور تقریباً یہ تری ویکس کے لیے ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے تو اس میں پہلے 30% پھر 50% جب لاسٹ والا ویک ہوتا ہے تو 70% to 80% پہ بھی یہ ڈسکاؤنٹ چلی جاتی ہے اور میں بھی پریفر کرتی ہوں کہ 70% to 80% جب ڈسکاؤنٹ ہو تو پھر جائے جائے ہوتا تو یہ مشکل ہے کہ تب تک سب چیزیں جہاں کافی حد تک سیل ہو چکی ہوتی ہیں بہت آپ کو ڈھونڈ کے کوئی چیز لینی پڑتی ہے تو ڈسکاؤنٹ والی بات کے ساتھ یہاں پہ ایک اور اچھی بات مجھے لگتی ہے مارکٹ میں کہ بچوں کے لیے جہاں پہ یہاں پہ جو واشوم بنے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک ہوتا ہے بچوں کے شو ساف کرنے کے لیے بھی مشین لگی ہوتی ہے بچے جو ہیں وہ شو ساف کر لیں بڑے بھی ساف کر لیں تو شو ساف کرنے کے علاوہ جو بچوں کے ڈائپر وغیرہ چینج کرنے کے لیے ایک سیپریٹ جگہ بنی ہوتی ہے اور وہاں پہ بچوں کو آرام سے لٹا کے دائپر وغیرہ چینج کر لیں اور یہ بات بھی مجھے اچھی لگتی ہے اور ساتھ یہاں پہ انہوں نے ایک اوون بھی رکھا ہوتا ہے تاکہ بچوں کا آپ نے فیڈر وغیرہ بنانا ہے دودھ وغیرہ گرم کرنا ہے تو یہ بھی کر لیں تو بہت سہولت ہو چاہتی ہے بچوں کا دائپر بھی آرام سے چینج کر لیں اور پھر دودھ وغیرہ بھی گرم کرنا ہو تو میں نے ہورین کا فیڈر وغیرہ بھی یہاں پہ بنایا اور مارکٹ میں جب ہم پھیڑ رہے تھے تو بڑوں کو تو بوک نہیں اتنی ل لیکن بچوں کو سپیشل رمیز کو تو آج بہت بوک لگی تھی کیونکہ رمیز نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا تو ابھی میری حزبن نے کہا کہ ہم لوگ انہیں بھی کچھ نہیں کھانا آپ نے جو چیزیں لینی ہے وہ لے لو لیکن پہلے رمیز کو کچھ کھلا دو تو یہاں پہ مجھے ہوتی وائس آور کرنی پہ رہی ہے کیونکہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ کا آواز شور بہت زیادہ تھا تو پھر کاپی رائٹ آ چاہتا ہے تو میں نے یہاں پہ بھی میوٹ کر دی تھی اور میری حزبن ب میرے ساتھ گئے تھے لیکن وہ بچوں کو لے کے انہوں نے وہاں پہ بیٹھ گئے تھے تھوڑی دیرے کے لیے اور میں اور میری بیٹی جو ہے ہم لوگ دو چار چیزیں مارکٹ سے چاہیے تھے ہم لوگ نے سوچا کہ جلدی جلدی سے لے لے ہورین جو ہے وہ دن کو سو چاہتی ہے دو سے تین بجے اور ابھی ہورین سو گئی تھی تو مجھے تھا کہ یہ سو گئی ہے رمیز کو میں جلدی سے جو ہے وہ برگر لے دوں وہ کھا لے پھر میں اور نتاشا آرام سے ہم لوگوں نے جو کچھ لینا ہے وہ لے لیں تو رمیز کے برگر کے لیے ہم لوگوں نے آرڈر کیا اور مجھے ایک چیز یہاں پہ میک ڈونرز کی یہ بھی اچھی لگی کہ ویسے جو فیش برگر تھا وہ فائی فیورو میں تھا لیکن یہاں پہ ایک ہیپی میل کا بھی تھا اس میں ہیپی میل میں کیا تھا کہ فور فیفٹی ایرو میں ایک برگر ساتھ کولڈ ڈرنگ ساتھ چھوٹی سی ایک آئس کریم بھی تھی اور اس کے ساتھ بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا ٹوئے بھی تھا اور رمیز کے لیے یہاں پہ ہیپی میلیا تو وہ واقعی بہت ہیپی ہو گیا کہ اس میں چیپس بھی تھی اور فور فیفٹی میں کافی زیادہ چیزیں جو ہے مل جاتی ہیں اس کی بجائے کہ آپ جس فائی فیورو میں ایک برگر لیں تو اس کو لے کے دیا تو مجھے بہت اس پر پیار آ رہا تھا کہ وہ ہوت کھا رہا تھا ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی آئس کریم فائی کو کھلا رہا تھا تو فائی نے کہا نہیں ماما میں نے آتے ہوئے پراتا کھایا تو میں ابھی برگر بلکل بھی نہیں کھاؤں گا تو رمیز کہہ رہا تھا نہیں میں آکیلے نہیں کھاؤں گا تو میرے ساتھ جو ہے آپ ضرور کھاؤ اپنے ساتھ ساتھ یہ اس کو بھی ساتھ شیئر کروا کے کھا رہا تھا اور گرمی جو ہے وہ کافی زیادہ تھی اس دفعہ فرانس میں یہاں پہ فورٹی ٹو تھری تک بھی ٹیمپریچر گیا ہے بلکل پاکستان جیسے گرمی فیل ہو رہی تھی لیکن مارکٹ کے اندر تو ایسی وغیرہ تھے الحمدللہ وہاں پہ اتنی گرمی نہیں لگی اور یہ دیکھیں جی رمیز نے اپنا لنچ انجوائی کیا ساتھ ساتھ رمیز یہاں پہ جو کھلونے کا واکس ہے وہ بھی اس کو بہت زیادہ پسند آیا نتاشا سے بھی میں نے پوچھا کچھ کھا لے تو اس نے کہا نہیں ماما میں نے اصل میں بچوں کو سنڈے کا دین تھا تو میں نے بچوں کو بریک فاسٹ میں پراتے بنا کے کھلائے تھے ساتھ آمیلٹ بیرا بنا کے دیا تھا رمیز نے نہیں کیا تھا ناشتہ تو باقی بچوں نے کر لیا تھا تو پھر اس کے بعد ہم لوگے جی مارکٹ اور اور آرام سکون سے یہاں پہ مجھے ایک اپنے لیے سٹول چاہیے تھا اور شوز مجھے اپنے لیے چاہیے تھے تو نتاشا سے میں نے کہا کہ اپنا کوئی کرتا آپ نے دیکھنا ہے تو دیکھ لو لیکن اسے کوئی بھی کرتا پسند نہیں آیا ہم لوگوں نے جلدی سے جو چیزیں لینے تھی وہ لے لیں اور انشاءالا میں آپ کو اپنے جو چیزیں لیں ہیں وہ بھی ساتھ ضرور دکھاتی ہوں تو اس کے بعد یہاں پہ واپسی پہ ہم لوگ جب نکلے تو بس میں ابھی دس سے پندہ منٹ تھے تو ہم لوگ چھاؤں میں یہاں پہ بس کا کر رہے تھے جی ویٹ اور ہورین میڈم سوکے اٹھ چکی تھی کافی فریش ہو چکی تھی تو اس نے کہا کہ میں یہاں پہ کھیلوں گی لیکن میں نے بھی اپنی پرام میں جو ہے وہ نہیں بیٹھنا جلدی جلدی سی ہمیں بیس مل گئی پھر ہم لوگ آگے جی ٹرین سٹیشن پہ ہمارے گھر سے تقریباً یہ ترٹی منٹ کے فاصلے پہ ہی ہے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے ٹرین کے لیے جب ویٹ کر رہے تھے تو تقریباً دس سے پندہ منٹ کے بعد جو ہے وہ ٹرین تھی اور اور ہم مارکٹ سے ہو کے آئے ہیں اب اس ٹرین سٹیشن پہ جا رہے ہیں وہ سہت گرمی ہے باہر یہ کمیٹ میں یہ گرمی میں کھڑنی ہو سکتے ہیں ہمیں دیلی 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 ہیں باستو بیتا تھوڑی اسکرہ سٹیشن پہ جا رہے ہیں ہمیں دیلی ہیں انشاءاللہ آپ سے بھی نیکس ٹو جن میں بات کریں ہمیں دیلی ہیں ہمیں خوش رہے ہیں خوش رہیں ہمیں خوش رہے ہیں خوش رہے ہیں پندہ منٹ تھے ابھی ٹرین آنے میں اور بچے آرام سے ٹک کے بیٹھ جائیں یہ نہیں ہو سکتا اور ابھی ہرین میڈم جب ان کو دیکھتی ہے اپنے بھائیوں کو شرارتیں کرتے ہوئے تو وہ کہہ رہی کہ مجھے بھی نیچے اتاریں اور جیسے ترین گزری ہے تو اتنی زیادہ اس کی آواز آ رہی تھی تو یہ ڈر کے میرے ساتھ سپکے کڑی ہو گئی اور نتاشا لوگ اسے دیکھے ہس رہے تھے کہ ہرین کو جو ہے وہ ڈر لگ رہا ہے بچوں کے سکول کے بھی کچھ چیزیں مجھے لینی تھی لیکن ابھی وہ نہیں لی میں نے تو وہ میں نے سوچا کہ دو تین دن کے بعد نتاشا کے ساتھ آ کے آرام سے دیکھ لوں گی کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور ہزبن کی طبیعت ایسے ہو رہی تھی تو میں نے کہا نیاز واپس سلتی ہیں تو یہ دیکھیں جو میں چیزیں حرید کے لے کیا ہوں یہ تھے میرے شوز یہ 50% ڈسکاونٹ میں مجھے ملے ہیں اور 40 یورو کے ایرو کے تھے جو مجھے 20 ایرو میں ملے ہیں اور یہ وائٹ کلر کے شوز جو ہیں پہلے میں پاس براؤن کلر کے تھے لیکن یہ زفا میرا بہت دل کا رہا تھا کہ میں وائٹ کلر میں لوں اور پھر اسٹول میں نے لیا یہ تھا 70% پہ اور ویسے اس کی فل پرائز جو تھی وہ 30 ایرو تھی لیکن 70% پہ یہ مجھے تقریباً 6 ایرو اور 90 سینٹ کا یہ ملا تھا اور یہ ایسا سٹول تھا جو کسی بھی گرتے کے ساتھ کسی بھی آپ پہن سکتے ہیں ڈریس کے ساتھ کیونکہ وائٹ کلر میں تھا پھر میرے پاس پہلے ایک ٹائٹ تھا بلیک کلر کا تو ابھی مجھے وائٹ چاہیے تھا کیونکہ کچھ جو گرتے ہیں ان کے ساتھ وائٹ ہی اچھا لگتا ہے تو میں نے اپنے لئے ایک وہ لیا وہ بھی ڈسکاؤنٹ میں تھا اور یہ دیکھیں جی ہورین کی ساکس یہ 4 ایرو میں تھی لیکن 80% ڈسکاؤنٹ میں مجھے یہ جسٹ 70 سینٹ کی ملی ہے تو میں نے اس کے دو لے لئے تھے پیر اور پھر اس کے بعد یہ میرے ہزبین کی جرسی تھی یہ ہمیں یہ بھی 80% میں ملی ہے یہ 2 ایرو میں مجھے اپنے ہزبین کی جرسی ملی تھی اور پھر اس کے بعد یہ میں نے ہورین کا ایک نائٹ سوٹ لیا یہ 10 ایرو میں تھا لیکن یہ بھی مجھے 80% ڈسکاؤنٹ میں ملا اور یہ 2 ایرو اور کچھ سینٹس کا تھا بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے نا کہ جب آپ کو ڈسکاؤنٹ میں وہ بھی اتنی زیادہ ڈسکاؤنٹ میں اچھی چیز مل جاتی ہے تو مجھے تو بہت خوشی فیل ہو رہی تھی ابھی مجھے رمیز فائک کے لیے بھی ایک ایک نائٹ سوٹ چاہیے تھا لیکن لازٹ جب ڈسکاؤنٹ کا ویک چل رہا ہوتا ہے تو بہت کم چیزیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں تو پھر مجھے ان کا نہیں ملا پھر یہ ہورین کی دو شرٹس میں نے اور لیں یہ بھی مجھے 80% پر ملی تھی یہ کیری فور سے میں نے لی تھی اور یہ 7 ایرو کچھ سینٹ کی تھی لیکن 80% پر یہ تقریباً ڈیر ایرو کی دونوں شرٹس تھی اور اس کے بعد یہاں پہ تھوڑی سی میں نے لی جولری اور کیونکہ مجھے ایک شادی اٹینڈ کرنی تھی پاکستانی شادی تھی اور یہاں پہ میری فرینڈ کی بیٹے کی تھی اور اس کے لئے میں نے یہاں پہ یہ لی رنگز اور یہ بھی 50% ڈسکاؤنٹ میں مجھے ملی تھی رنگز بھی شکر ہے کہ تقریباً جتنی بھی چیزیں تھی یہاں پہ ساری ڈسکاؤنٹ میں تھی اور اچھی پرائس میں جو ہے مجھے مل گئیں اس کے بعد ایک چین میں نے لی یہ بھی مجھے 50% پہ ملی یہ تقریباً 6 ایرو 40 سینٹ میں مجھے یہ ملی تھی اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے لی بالیاں یہ بھی مجھے ڈسکاؤنٹ میں یہ 70% ڈسکاؤنٹ تھی اس پہ آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ڈسکاؤنٹ میں چیز ہر اتنا کتنا چیز اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ اپنے ولاقہ کروں گی انشاءاللہ تالہ زندگی رہی بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ولاق کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گھر دیر سارا حیال مجھے اور میری فیملی کو رکھیے گا اپنی دعاوں میں یاد اور مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ سب سے اچھی چیز آپ کو ان میں سے کون سی لگی اور اپنے حزبن کا میں نے ایک نائٹ سوٹ لیا تھا وہ بھی 80% میں مجھے ملا تھا فور ایرو کا تو وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی پہن لیا تھا اس لیے میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی تو انشاءاللہ تالہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی چینل پہ نہیں ہے سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو اچھی لگے تھمزب ضرور کریں بہت جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ ٹیک کیر فی ایمان اللہ